سیلور پالیٹ سے یہ بنا ہوا انٹینیا اور اتنا انٹرنیٹ سپیڈ یہ ممکن ہے یا نہیں آگے ویڈیو میں دیکھیں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماری یوٹیوب چینل دوستو میں ہوں زیادہ دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک پورٹرے کی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا دیسی جگار شیئر کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے انٹرنیٹ کا سپیڈ بڑھا سکتے ہیں اور دوستو یہ دیسی جگار آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں دوستو یہ دیسی جگار کیا ہے آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا طریقہ کار سکاتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو بالکل سکپ مت کریں ویڈیو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو پورا سمجھ آسکے اور دوستو جو لوگ انٹرنیٹ اور کال کے سگنل سے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں خود اپنا انٹینیا بنا کر اپنے سگنل امپروو کر سکتے ہیں مطلب اپنے سگنل کو زیادہ کر سکے اپنے انٹرنیٹ کا سپیڈ زیادہ کر سکے تو دوستو ویڈیو بالکل سکپ مت کریں کیونکہ یہ ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے یہ تقریبا ہم نے دو تین دنوں سے اس انٹینیا پر محنت کر رہا تھا کہ ہم کس طرح اس انٹینیا کو کامیاب انٹینیا بنا دے اور آپ اس سے پائدہ حاصل کر سکے تو دوستو یہ ہے وہ انٹینیا یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک سلور پلیٹ سے ہم نے بنا دیا ہے دوستو یہ انٹینیا ہم نے تقریبا دو سو روپے میں بنا دیا ہے اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طریقہ کار سکھائیں گے کہ یہ آپ کس طرح بنا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سمپل ایک سلور کا پلیٹ ہے جو کہ آپ ایزیلی کوئی بھی سلور پلیٹ سے یہ اس طرح کا پلیٹ بنا سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سلور پلیٹ ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی تقریبا یہاں سے یہاں تک یہ دس انچ کا ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ بھی دس انچ کا ہے اور ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھی دو انچ کا یہ پلیٹ ہے اور یہ سمپل ایک سکرو لگا ہوا ہے اور یہ ایک سکرو لگا ہوا ہے یہاں پر میں آپ کو کلیر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو یہ انٹینیا آپ کس طرح بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ انٹینیا آپ کس طرح بنا سکتے ہیں اور پھر دوستو ہم آپ کو اس انٹینیا کا مکمل ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ یہ سگنل کو زیادہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو دوستو ویڈیو آپ پورا دیکھئے کیونکہ یہ ہمارے اس چینل پر پہلا ویڈیو ہے جو کہ ہم آپ کو دیسی جگار پتا رہے ہیں اور دیسی جگار کے ذریعے آپ کو ایک اچھا انٹینیا بنانے کا طریقہ سکا رہا ہوں تو دوستو ویڈیو بالکل سکپ مت کریں ویڈیو پورا دیکھئے دوستو آپ نے سمپل اسی طرح کا سلور کا ایک پلیٹ لینا ہوگا جو کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے دس انچیں ناب کر کٹنا ہوگا اور یہاں سے یہاں تک بھی دس انچیں ناب کر آپ نے کٹنا ہوگا اور یہ آپ کے پاس ایک سمپل پلیٹ تیار ہو جائے گا اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ ہے دوستو اس پلیٹ کے ذریعے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلیٹ آپ نے دو ساڑی دو انچ کا یہ پلیٹ اس سائٹ پر اور اس سائٹ پر تقریباً دو انچ کا یہ پلیٹ بھی لینا ہوگا دوستو یہ ویڈیو بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اسی طرح کا انٹینیا دو ہزار اور تین ہزار میں خریدتے ہیں اور پھر اس سے بھی اچھا کام نہیں کر سکتا وہ پھر ناکام ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کس طرح دو سو روپے میں ایک اچھا خاصا انٹینیا گھر پر تیار کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ دس انچ یہاں پر دس انچ یہاں پر دس انچ یہاں پر اور دس انچ یہاں پر اور یہاں سے آپ نے ساڑی دو اور ساڑی دو انچ ایک چوٹا سا پلیٹ لگانا ہوگا اور آپ نے ایک سکروز لینا ہوگا یہاں پر یہ تقریباً یہ سکروز ہمیں پانچ روپے کا مل گیا ہے اور یہ سارا پلیٹ ہمیں مل گیا ہے تقریباً اسی روپے کا تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویورز میں آپ کو بتا دو یہ ہمارے پاس ایک کیبل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈش کا کیبل ہے جو کہ ڈش کے الین بی کو لگ سکتا ہے وہ کیبل آپ نے یوز کرنا ہوگا اس میں RJ6 یہ ہمارے پاس RJ6 ہے آپ RJ7 RJ11 بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح انٹینیا آپ خود ہی گھر پر بنا سکتے ہیں تو ویورز یہ ہم نے ایک سکرو لیا ہوا ہے اور نیچے یہاں پر ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک اور نٹ لگا دیا ہے اس پلیٹ کے ساتھ ہم نے یہ سکرو ٹائٹ کر دیا ہے اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلیٹ اور اس پلیٹ کا جو درمیانی حصہ یہ ہم نے آدھا انچ رکھنا ہے آپ نے بھی آدھا انچ رکھنا ہوگا اور اوپر آپ نے ایک اور نٹ ٹائٹ کرنا ہوگا اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کوکسل کیبل ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو کلیر دکھا دوں اس کے اندر یہ جو ایک تار ہوتا ہے یہ آپ نے اس پلیٹ کے ساتھ اٹیج کرنا ہوگا اور یہ دوسرا جو جالی والا تار ہوتا ہے یہ آپ نے اس نیچے یہ بڑے والے پلیٹ کے ساتھ اٹیج کرنا ہوگا اور پھر دوستو یہ آپ نے اسی جگہ پر یہ انٹینیا رکھنا ہوگا جہاں پر آپ کو پراپر سگنل ملتے ہیں مطلب ایک یا دوسر سگنل آپ کو مل جائے گی تو یہ انٹینیا آپ کو پل سگنل کینج کر آپ کے ڈیوائز کو اور آپ کے موبائل کو پل سگنل دے دے گا تو دوستو یہاں پر ہم نے یہ کیبل لگا دیا ہے اور ویورز یہاں پر یہ کیبل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھ لیا دوستو ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کیبل کا جو سر ہے یہ سارا کیبل ہے اور دوستو اب ہم آپ کو یہ انٹینیا ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے دوستو ایک بار دوبارہ سنیے یہ ایک سلور پلیٹ ہے جو کہ ہر سائٹ پر دس انچی ہے اور دوستو یہ ایک اور سلور پلیٹ ہے جو کہ ہر سائٹ پر ساڑی دو انچ ہے اور دوستو یہ جو کیبل ہے کیبل کا جو اندر والا ایک جو تار ہوتا ہے یہ آپ نے اس پلیٹ کے ساتھ اٹیج کرنا ہوگا اور دوسرا یہ جو جالی والا تار ہوتا ہے یہ آپ نے اس بڑے والے پلیٹ کے ساتھ اٹیج کرنا ہوگا کسی طریقے سے یہاں پر ہم نے ایک سکرو لگا دیا ہوا ہے اور یہ ہم نے اس سے ایک چھوٹا سلور کا جو ٹکڑا ہے یہ سلور کا چھوٹا ٹکڑا ہم نے اس جالی والے تار سے بلکل ٹائٹ کر پلاس کے ذریعے ہم نے ٹائٹ کیا ہے اور پھر ہم نے اس سلور پلیٹ کے ساتھ یہ جو جالی والا تار ہے یہ ہم نے اٹیج کر دیا ہے تو دوستو یہاں پر آپ نے ان دونوں کا کرنٹ شارٹ کرنا ہوگا مطلب یہ جو جالی والا تار ہے یہ اس پلیٹ کے ساتھ آ جائے گا یہ آپ کسی بھی طریقے سے لگا سکتے ہیں اور یہ جو اونلی ایک تار جو ہوتا ہے یہ آپ نے اس چھوٹے پلیٹ کے ساتھ اٹیج کرنا ہوگا تو آپ کا انٹینیا ہو گیا ریڈی اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ سگنل دیتا ہے یا نہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے انٹینیا اور اب ہم اس کلکی پر یہ ہم لگاتے ہیں اور ویورز اس کا جو وائر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا وائر آ گیا ہے یہاں پر اور اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے طرف ٹھیک ہے تو ویورز یہاں پر ہم نے ایک یہ جو جیسٹ کا ڈیوائز ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جیسٹ کا ڈیوائز ہے اور اس میں ہم نے سیم لگا دیا ہے اور ویورز یہ ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹر ہے کہ ہم اس ڈیوائز کو یہاں پر لگا دے اور اب ہم آپ کو کمپیوٹر کے سکرین پر دکھاتے ہیں کہ اس پر سگنل آتے ہیں یا نہیں اور ویورز اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ انٹینیا واقعی کام کرتا ہے یا نہیں ویورز اب ہم اس کو یہاں سے کمپیوٹر کے پورٹ میں لگاتے ہیں ویورز یہ ہم نے یہاں پر لگا دیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ریڈ لائٹ ہے مطلب یہ ڈیوائس ابھی آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ویورز یہ ڈیوائس آن ہو رہا ہے اور ویورز اب ہمارے پاس وہ جو انٹینیا کا وائر آ چکا ہے ویورز اب ہم یہ انٹینیا کا وائر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دوسرا سیر ہے ٹھیک ہے اور اب ہم آپ کو اس کنیکٹر کو لگا دیتے ہیں یہاں پر ہم اس وائر کو یہاں سے آپ کو دیسی جگار کے ذریعے کنیک کرتے ہیں اس کو آپ دوسرا کنیکٹر لگا کر اس کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں تویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سگنل کا لائٹ ہے یہ بلکل ریڈ ہے مطلب اس پر سگنل نہیں ہے تویورز اب ہم آپ کو یہاں سے آپ کو اس کا اس کے ساتھ کنیک کرتے ہیں یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیز ونگل بی فائپ نائنٹی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں سے کنیک کر دیا ویورز ٹھیک ہے یہ کنیک ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نو انٹرنیٹ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے کروم براؤزر کو اوپن کرتے ہیں اور اس کا جو آئی پی ایڈریس ہے ہم یہاں سے کول لیتے ہیں کروم براؤزر کو ہم نے اوپن کر دیا ویورز یہاں سے ہم اس کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ کولتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آئی پی ایڈریس اس کا کول چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل نو سرویس ہے اور اس میں ہم نے ٹل نار کاسٹیم ڈال دیا ہے ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نو سرویس ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کے ساتھ یہ والا پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور ویورز اب ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ویورز یہ جو سیدھا ایک جتار ہے یہ آپ نے اس کے اندر لگانا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے لگانا ہوگا میں آپ کو کلیر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں سے ہم موبائل کے پلیش کو آن کرتے ہیں ویورز یہ آپ نے اس کے اندر لگانا ہوگا یہاں یہ جو آپ کو یہ جو گولد طرح آپ کو نظر آرہا ہے اس میں آپ کو اس کو اندر لگانا ہوگا یہ والی جو سیم ہے یہ ایک جو تار ہے اور یہ جو جالی والی تار ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ کنیک کرنا ہوگا تو ہم پٹا پٹ اس کو کنیک کرتے ہیں ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کنیک کر دیا بس دیسی جگال کے ذریعے ویورز اب ہم اس کا جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں دوبارہ پلش کو آن کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے انٹینیا لگا لیتے ہیں اور اس کا جو انٹینیا پورٹ ہے اس کے پورٹ میں ہم انٹینیا لگاتے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ ہم نے یہاں پر یہ اس کنیکٹر کے ذریعے ہم نے یہاں پر انٹینیا لگا دیا اور یہ ہمارے پاس آ گیا وائر ٹھیک ہے تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس میں سگنل آ چکے ہیں ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو ریپریش کرتے ہیں کہ اس پر سگنل آ چکے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ ہی نو سروسے ہم اس کو یہاں سے ری لوڈ پر کلک کرتے ہیں یہاں سے یہ ڈس کنیکٹ ہو چکا ہے ہم دوبارہ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کنیکٹنگ ٹھیک ہے یہ تڑی دیر میں کنیکٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیس پورچی یہ ہو گیا کنیکٹ اور ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس میں کیا تقریباً آ گئے ہیں دو لٹی ای کا سگنل ابھی اس میں آ گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کہ اس میں پورچی کا دو سگنل آ چکے ہیں مطلب پہلے اس میں بلکل سگنل ہی نہیں تھے تو ویورز اس انٹینیا کا کمال آپ نے دیکھ لیا ابھی ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ ہم نے ادھر کڑکی کے اندر لگا دیا ہے میں آپ کو زرہ زوم کر کے یہ بلکل ہم نے کڑکی کے اندر لگا دیا ہے تو ویورز اگر آپ یہ باہر کسی اونچی جگہ پر لگائیں گے تو آپ کو اچھے سگنل مل جائے گا تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے مل رہے تقریباً تین سگنل اب ہم اس کو یہاں سے دوبارہ نکال لیتے ہیں یہاں سے ویورز جیسا ہم نے یہاں سے نکال دیا یہ ہم نے نکال دیا ویورز یہاں پر آپ کو سگنل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سگنل رہ گیا اب یہ ایک سگنل بھی یہاں سے غائب ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نو سروس اور ویورز یہاں پر یہ وہی تار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بس آپ کو دکھانے کے لیے یہ یہاں پر کنیک کر دیا ہے ویورز اب ہم دوبارہ اس کو یہاں پر لگا لیتے ہیں یہاں پر ویورز یہ ہمارا جو ویڈیو ہے یہ تھوڑی سی ہم نے بیکار سی بنا دیا ہے یہ آپ نے مائن نہیں کرنا کیونکہ ہمارے پاس ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور ایک ہاتھ میں کام اچھی طریقے سے نہیں ہو سکتا تو ویورز یہ کنیکٹر ہم نے یہاں پر دوبارہ لگا دیا ہے اور ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لائٹ ہے یہ ریڈ ہے ویورز دوڑی دیر میں اس کا لائٹ جو ہے وہ بلو ہو جائے گا یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے ویورز ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو بالکل سمجھ آسکے ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی سیکنل آ چکے ہیں اور ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لٹی ای کا دوبارہ دو سیکنل ہمارے پاس آ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تین ہو گئے ہیں ویورزہ اب ہم اس کا سپیٹ ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز اب ہم اس کو بیک جاتے ہیں اس سے اور یہاں سے ہم کروم براؤزر کو اوپن کرتے ہیں کہ یہ کتنا سپیڈ دے رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کروم براؤزر کو اوپن کر دیا ٹھیک ہے ویورز اب ہم یہاں سے سپیڈ ٹیسٹ کو سرچ کرتے ہیں مطلب اس کا سپیڈ ٹیسٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سپیڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے سپیڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے اور یہاں سے سپیڈ ٹیسٹ بائی اوکالا تو یہاں سے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں سپیڈ ٹیسٹ بائی اوکالا ٹھیک ہے تو ویورز یہاں پر ہم ہمارے پاس سپیڈ ٹیسٹ اوپن ہو چکا ہے یہ تھوڑی دیر میں اوپن ہو جائے گا اور ویورز اب ہم یہاں سے اس کو گو پر کلک کرتے تاکہ یہ سرور کو پائنٹ کرے تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پر ابھی سگنل ہے اور ویورز اس کا سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے کہ اس میں تقریباً گیارہ اشاریہ بس گیارہ امبی آپ بول دے کہ گیارہ امبی اس میں ڈاؤنلوڈ سپیڈ ہے اور ویورز اب ہم آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں کہ اس میں ابھی سگنل ہے دو سگنل ہے ٹھیک ہے اور اب ہم آپ کو اس کا اپلوڈ سپیڈ دکھاتے ہیں تو ویورز اس کا اپلوڈ سپیڈ توڑا سا کم آ رہا ہے ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً دو تین امبی اور ویورز میں آپ کو دکھا سکو کہ یہ ہم نے کھڑکی کے اندر لگا دیا ہے اگر آپ اس کو کھڑکی کے باہر لگا دے یا کوئی ایسی جگہ پر آپ لگا دے جہاں پر آپ کو ایک دو سگنل ملتے ہیں تو آپ کو بہتر سپیڈ مل جائے گا ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈاؤنلوڈ سپیڈ ست اشاریہ بیس امبی اور چار اشاریہ تین اپلوڈ اب ہم یہاں سے دوبارہ گو پر کلک کرتے ہیں اور ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ دس گیارہ تک چل جاتا ہے بارہ ٹھیک ہے تیرہ امبی تک یہ چل گیا ٹھیک ہے چودہ امبی تک اس کا اپلوڈ سپیڈ گیا ڈاؤنلوڈ سپیڈ ٹھیک ہے اور ویورز اب یہ اپلوڈ سپیڈ ہم آپ کو دیکھا رہے تو اپلوڈ سپیڈ تھوڑا سا کم آپ کو نظر آ رہا ہے تو اگر آپ یہ انٹینیا کسی اونچی جگہ پر لگا دے تو آپ کے سگنل کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے اور ویورز یہاں پر وہ انٹینیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زرہ زوم کر کے یہ ہے وہ انٹینیا اور اس سے کیبل آ چکا ہے یہاں پر آپ کیبل بلکل دیکھ سکتے ہیں یہ آ گیا ہمارے پاس کیبل اور یہ یہاں پر آ گیا اور یہ ہم نے یہاں سے اس اوڈیوائس کو لگا دیا ہے یہاں پر میں آپ کو کلیر لی دکھا سکو یہ دیکھیں تو دوستو یہ تا آج کا ویڈیو اگر اس انٹینیا بنانے میں آپ کو کوئی مشکل آ رہا ہے تو ہمارے اس ویڈسپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو پول گائٹ کریں گے کہ آپ کس طرح گر بیٹے ایک انٹینیا تیار کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات